اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھڑ جائیں گے آپ سے دور ہو جائیں گے اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے ہاں عزیزہ نگرہ میں وقار اپنی گفتگو اپنے کلام اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے کس طرح ان کی آداب سکھائے گئے اسی لیے میرے عزیزوں بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کچوں سے سیکھ کر کے جائیں کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تانو تشنی کریں گے اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں پرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوئی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں توجہ میرے عزیز ہو اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف مدینہ تیبہ کی ایک بوڑی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے یعنی وہ دماغی طور پر ڈیسیبل ہیں اور وہ آئی جا رہی تھی لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کٹ لیتے وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی جو موں میں آیا ہے بکنے لگ جائے اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے حضور کی طرف آ رہی ہیں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لئے اب آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے پاگل عورت ہے اور بک بک کرنے لگ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب میں کہیں کمی نہ آ جائے صحابہ کا یہ ہمیشہ احتمام رہتا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ اس کو آنے دو ہٹ جاؤ اس کا راستہ چھوڑ دو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے لا یعنی باتیں کرتی ہے کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاقی نہ ہو جائے صحابہ روک رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ورمایا انشاد ورمایا ہٹ جاؤ اس کا راستہ چھوڑ دو مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ عالی جاہ کی وہ بلند اخلاقِ کریمانہ کی ایک مثال ہے جس کو خود میرے آقا نے فرمایا عزیزہ نگرہ میں وقار لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں اور غریب کوئی آجائے وقیر کوئی آجائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے یہ نہ ہو یہ ہم سب کے لئے نصیت ہے اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتا ہوں ایک مائم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے کی وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے آپ جواب دیں گے میرا ایک سوال ہے کئی علماء سے انہوں نے پوچھا مجھ سے بھی انہوں نے جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہا بتائیے کیا ہے کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں لما حبیب الرحمن مجاہد ملت رئیس آزم اڑیسا جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو ان کا لقب ہے مجاہد ملت جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن مندھن سب قربان کیا تھا وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولیہ کامل ہے فرما یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا کڑیا تھا یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دھوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے میں بھی گیا تھا اور اس وقت میں جوان تھا حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافہ کر رہے تھے مل رہے تھے جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا میں ملنے کے لیے گیا بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں یہ ہمارے سنیوں کے طرح طریق ہیں عدب علماء ایزہویل احترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے یہ ہمارے آداب میں سے ہے معمولات اہل سنت میں سے تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے ہاتھ چوم رہے تھے میں بھی قریب گیا اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا وہ بزرگ آلی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا میں ایک معمولی سا کڑیا اور کہاں ان کا مقام کہاں میرا تو اس کے بعد وہ اس بیچینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا ایک بزرگ تھے انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے انہوں نے اس کا جواب دیا میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کوئی ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اخلاق کی قریمانہ دکھانے کے لیے سٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں غربہ فقرہ کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں بہت ساری کڑوی چیزیں ہیں ویسی ختم ہو جائیں آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں نوجوانوں کی تو آج پارے چڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی بات کر لیں جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی ابھی جھگڑا ہو جائے گا اس کی عادت سی بن گئی ہے آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا عربی کا قول ہے جراحت السنان الہل تیام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ تلوار سے چاکو سے دیا ہوا زخم سوک سکتا ہے زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکتا زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکتا بولنے سے پہلے ہزار بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے میری زبان یہ ہوتی پچاس گرام کی چھوٹی زبان ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سراخ کر کے رکھتی ہے زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے آزا ہاتھ پیر آنکھ کان ناکھ سارے آزا سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں اس کی پناہ مانگتے ہیں کہتے ہیں آج تُو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں اور اگر تُو فسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا زبان بولتی ہے مار کسی اور کو پڑتی ہے کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹ پہ پڑتی ہے سر پہ پڑتی ہے ہر جگہ پڑتی ہے تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من يضمن لی ما بینا لحیتی وما بینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دی حفاظت کی میں اسے اضمن لہ الجنہ میں اس کو جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں دو چیزیں کیا ہیں حضور فرماتے ہیں ایک دو جبروں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے اور دو رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ اس کی حفاظت کر لے یہ دو چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں زمانت دیتا ہوں اس کا کتنا بڑا کردار ہے یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی ہے کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں اسی کلمہ نے آپ کو جنت تک پہنچایا اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے اس زبان کو چلانے سے پہلے ہزار بار سوچ لیں